بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹی ریشیز میں آفشان نظیر آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ٹنڈے اور چکن کی ریسپی جو بنانی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو سہری کے لئے بنائیں افتاری میں جو لوگ کھانا پسند کرتے ہیں روٹی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لئے بنائیں بہت ہی مزے کا بنے گا بڑی سیمپل سی ریسپی ہے لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ کلر پر کلک کر کے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے اس سے میری ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا ٹکن اور ٹنڈے بنا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک برطن لیا ہے فلیم میں نے آن کر لیا ہے آدھا کپ کے تقریبا پانی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم لسن دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اور ایک جو گھٹی ہے وہ لسن کے لیے ہے لسن میں نے چھیل کے فریز کیا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پانچ سات منٹ اچھے سے اُبال لیتے ہیں لسن اور جو پیاز ہے وہ ہمارا اچھے سے گل گئے آدھا کپ کے تقریبا ہم آئل ڈالیں گے ہم اس میں سارے مسائلے ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون یہ چھوٹی ٹی سپون ہے ہاف ڈال لیوں میں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ سرخ لال میں پسی ہوئی ہے کوٹر ٹی سپون پھلدی کی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کے میں سکا دنیا گناوا کٹا ہوا سکا دنیا کی ڈال دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے چکن کو میں نے دھو کے تو رکھ لیا آدھا کلو چکن ڈالیں گے اور چکن کو پانچ سے سات منٹ میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھون لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اگر چکن کو اچھے سے نہ بھونیں تو اس میں ایک سمیل سی آتی ہے وہ میں نے بلکل ختم کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر ہے دو سبز میچ ہے اور تقریباً دو انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ادھرک ہے اس کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹینڈر ڈال دیں گے ٹینڈے بھی میں نے آدھا کلو لیا ہے اور ٹینڈوں کو بھی پانچ سے ساتھ منٹ اچھے سے بھون لیتے ہیں میڈیم فلیم رکھنی ہے فلیم ہائی نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پانی کا چھٹا لگاتے جانے ہیں تھوڑا ساتھ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اگر چکن کو اچھے سے نہ بھونیں تو اس میں ایک سمیل سیاتی ہے وہ میں نے بلکل ختم کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے دو سبز میچ ہے اور تقریباً دو انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ادھرک ہے اس کو میں نے اچھے سے گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹنڈے ڈال دیں گے ٹنڈے بھی میں نے آدھا کلو لیا ہے اور ٹنڈوں کو بھی پانچ سے ساتھ منٹ اچھے سے بھون لیتے ہیں میڈیم فلیم رکھنی ہے فلیم ہائی نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پانی کا چھٹا لگاتے جانے ہیں تھوڑا ساتھ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے بھون دیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ٹنڈے ہمارے بڑے زبردر تگل گئے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں تو اس ٹیپ پہ آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں میں تقریباً آدھے کپ کے جتنا پانی ڈالوں گی اس کی تھوڑی سی گریوی بنائیں گے یہ کوئی افتار یا رمضان سپیشل نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر سیری میں آپ لوگ سالن یوز کرتے ہیں سیری میں سالن کے ساتھ کھانا جو ہے وہ سیری کی جاتی ہے تو آپ سیری میں سے بنا کے کھائیں بہت مد آئے گا ساتھ ہی میں تھوڑا سے اس کے اوپر دھنیا ڈال دوں گی ٹینڈے ہمارے گلے ہوئے ہیں بہت زیادہ میند نہیں کرنی بس ایک سے دو اس کو جوش آنے دینا ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس میں گرم مسالے کے ڈالوں گی اور ایک سے دو جوش آنے دکھ پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چکن اور ٹینڈے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور کمنٹس باکس میں بتائیے آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اور دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ